حکومت میں آنے کے بعد پنجاب کے وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز فنڈز کا دکھڑا سنانے لگے کہتے ہیں سرکاری سکول چلانے کے لیے فنڈز نہیں ہیں پیسے اپنی جیب سے نہیں دے سکتا پروگرام ایکر پرسن سلطان شاہ کے سوالوں کا جواب دیے بغیر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے مراد صاحب ابھی جو پشتی حکومت تھی ماضی کی مسلمین نواز کے حکومت نے بہت سے سکول ڈیمولش کی ہے اور ایک آگیا کہ وہ سکول دوبارہ تعمیر کے جائیں گے ابھی آپ لاہر کے چند سکولوں میں چلے جائیں تو وہ سکولوں کی عمارتیں گری ہوئی ہیں بچے سڑکوں زمین پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں وہ ان کے پاس بنچنی انفرسکچن نہیں ہے میرا سوال یہ کہ اگر تین مہینے آپ نے کیونکہ اب حکومت میں اب آپ نے جواب دینا ہے اس کا چاہے انہوں نے کام کیا چاہے انہوں نے کام نہیں کیا اب آپ کی ذمہ داری ہے وہ معصوم بچے جو انہوں نے سکولوں میں سکولوں میں ٹاٹو پر بیٹھ کے وہ پڑھ رہے ہیں اگر تین مہینے مزید آپ لگیں گے تو وہ تین مہینے یعنی اس سال کی سردیاں بھی وہ زمین پر بیٹھ کے پڑھیں گے بلکل 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 سچ بات بولنی چاہیے اس سال نہیں وہ شاید سال تک ایک بیٹھے رہے کیونکہ پیسے ہیں نہیں پچھلی حکومت ایک روپیہ چھوڑ کے خزانے کے اندر نہیں گئی رانا مشہود صاحب نے پچھلے وزیر صاحب نے کہا رانا مشہود صاحب تو ملک چھوڑ کے بھاگ گئی آپ کی یہ بتا ہے کہ نہیں 2018 میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا تھا کہ 180 بچوں نے سکول سے نکال دیا کیونکہ وہ 60% مارک اپ ٹچ نہیں کر سکے اگر اتنا اچھا ریزلٹ تھا تو صاحب کیوں بلکیا جائے دیکھیں اگر میرے پاس پیسے نہیں تو میں کیا اپنے پیسے لگاؤں جا کے میں کہاں سے لے کر رہا ہوں پیسے بھی آپ نے کہا کہ مجھے پتا ہے اس چیز کا ان سکولوں کی امارتیں گرنے والی ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اگر وہ امارتیں آپ ابھی محفوظ نہیں کریں گے سر تو پھر کون محفوظ کرے گا دیکھیں جب آپ کے پاس فنڈز ہی نہ ہو تو پھر آپ کہاں سے کریں گے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سو روز کی اپنی کارکردگی پیش کرنی ہے مجھے کوئی ایک عام پروجیکٹ بتائیں جو آپ نے سو روز میں لے کر آئے جو پاکستان تحریک انصاف کا نعرہ تھا دعویٰ تھا وعدہ تھا وام سے کہ ہم پنجاب میں برسر ایک دار آئیں گے پاکستان میں برسر ایک دار آئیں گے تو ملک میں تعلیم بہتر کریں گے دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں ایک ہم آپ کا مورڈل سکول بنا کر دکھا رہے ہیں یہ مورڈل سکول تو رانہ مشہود نے بھی ایک بنایا تھا اے پی ایس گرلز مورڈر ٹاؤن میں موجود ہے مراد صاحب آپ نے سکتا جواب تو دینے نا سر سر جواب تو آپ نے دینے نا سر ایک سیکنڈ مراد صاحب جواب تو آپ نے دینے نا مراد صاحب کیونکہ بہت زیادہ مصروف ہے ناظرین جب انجھے سوال کیا گیا تو اس وقت نراز ہو کے یہاں سے